اس کلاس میں ہم ایسیو این مارکٹنگ کے بارے میں سیکھیں گے گیٹ ان گوگل کا مطلب کیا ہوتا ہے جب آپ ویب سائٹ بناتے ہو تو اسے گوگل میں سرچ کو انڈیکس کرانے کے لیے آپ گیٹ ان گوگل پر جاؤ گے پھر آپ کی ویب سائٹ گوگل میں آ جائے گی دیکھیں آپ کو یہاں پر ڈیٹیل دے کر اکاؤنٹ کے پھر اس طرح سے آپ یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پر نئے آکاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں اینیوی میری ویب سائٹ پہلے سہی گوگل میں ہے تو اس لیے میں یہ یوز نہیں کروں گا میں نے گوگل کا ایک اور ٹول ہے جسے ہم کہتے ہیں وہ ویب ماسٹر وہ یوز کر انڈیکس کر آیا ہے یہ بیسٹ ہے سی پینل سے ٹھیک ہے اس کے لیے میں ٹاپ پر آتا ہوں اور میں آپ کو گوگل ویب ماسٹر کے بارے میں بتاتا ہوں جو کہ اب گوگل سرچ کنسول میں کنورٹ ہو چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ویب سائٹ آرڈی انڈیکسٹ ہے اکی ہم آتے ہیں واپس ایسیو والے پورٹ میں اور ایسیو ٹولز میں ہمارے پاس کیا کیا آویلیبل ہے یہ ہم سرچ کرتے ہیں آپ پر لکھا رہا ہے کیا آپ کے پاس پہلے ہی اکاؤنٹ ہے ہاں میرے پاس پہلے ہی اکاؤنٹ ہے لیکن میں اس میں لاغن نہیں ہو رہا میں نئے اکاؤنٹ بنا کر اس میں لاغن ہوں گا اور کریٹ اکاؤنٹ پر کلک کرتا ہوں اور یہ ہمارے ایسیو مارکٹنگ ٹولز کو اکسیس کر رہا ہے اور یہاں پر ایڈ سائٹ کریں گے یہاں پر آپ اپنی سائٹ کو دیکھ کر ویلیڈیٹ کرو گے تو آپ کی سائٹ ایسیو پائنٹ ایو سے یہاں پر ایڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے انکریز ویب سائٹ ٹریفک پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر ہم گو ٹو اکاؤنٹ پر آتے ہیں یہاں پر ہم اپنی ویب سائٹ کا ڈومین نیم دیتے ہیں جیسا کہ میں یہاں پر ایڈ کرتا ہوں نہیں ہسین کیونکہ یہ تھرڈ پارٹی اپلیکیشن ہے تو یہاں یہاں پر ہمیں کسی بھی ڈومین کا نیم ایڈ کر سکتا ہوں اور ویلیڈیٹ کروں گا ہے اور یہ میری ویب سائٹ ویلیڈیٹ ہو گئی ہے یہاں پر اوکے اس ویب سائٹ کو ایڈ کر دیتے ہیں اور کمپلیٹ جیسے سٹیپ پر کلک کرتے ہیں تو اس طرح سے ہماری ویب سائٹ ایڈ ہو جاتی ہے سارے سرچ انجنز میں یہ ہمارے پاس سی پینل کا ایک ٹول کٹ ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ہم لنک بیلڈنگ وغیرہ وغیرہ پر کلک کر کر یوز کر سکتے ہیں فری ای میل مارکٹنگ ٹول بھی ہے جس کی مدد سے ہم ای میل مارکٹنگ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ پیڈ سرویس ہے آپ اگر پیڈ سرویس لینا چاہیں تو پیڈ سرویس بھی لے سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم کلاس کو انڈ کرتے ہیں نیکس کلاس میں میں آپ کے خدمے پھر سے آزر ہو جاؤں گا کیونکہ اسی ہی کورس میں اب آج جا کر ہم سیکشن میں مارکٹنگ اور ایسیو کے بارے میں پڑھیں گے تو یہ ٹول آپ یوز نہ کریں اور میں نے صرف اس ٹول کے بارے میں بتایا کہ یہ تھرڈ پارٹی ٹول ہیں ٹھیک ہے ان میں سے کوئی بھی ٹول آپ یوز نہ کریں اور نیکس سیکشن میں ایسیو اور اینڈ مارکٹنگ ٹول کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا